علم غیب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے جیسا کہ قبلہ پیر صاحب نے قرآن پاک سے حضور کے فرمان سے اور پھر دلائل دے دے کر میرے خیال سے مثالیں دے دے کر واضح کر دیا کہ حضور کے پاس علم غیب تھا وہ اللہ نے عطا فرمایا تھا اب تم کیوں نہیں مانتے تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ کہ قبلہ شاہ صاحب نے بہت ہی عقلی اور علمی دلیلیں دیئے اس کے بعد بھی اگر کوئی شاک کرے تو اس کے ایمان پہ ہی شاک کیا جاسے گے کیونکہ قبلہ شاہ صاحب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اسم غرامی نبی ہے تو نبی کا معنی کیا ہے غیب کی خبریں دینے والے خیال غیب کی خبریں بتانے والے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبلہ شاہ صاحب حدیث بیان فرما رہے تھے بخاری شریف سے تو وہ اپنے اشارہ دے دیا کہ وہ ابو جال مٹھی میں کنکر لے کے آیا اور پوچھنے لگا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے ایک اس میں میں بھی ایک چھوٹا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ابو جال آیا تھا اس نے جو مٹھی میں کنکریاں رکھی تھی نا وہ پہلے ہی اپنے ہاتھ میں رکھ کے لے کے آیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آکھ اس نے کنکریاں نہیں پکڑی پہلے ہی وہ کنکریاں باہر سے لے کے آیا تھا بتائیں میں اس وقت اپنی یہ جیب میں ہاتھ ڈال لیا ہے میں نے باہر نکال لیا ہے قبلہ شاہ صاحب بھی موجود ہیں محتشم صاحب آپ بھی موجود ہیں نکیب صاحب آپ بھی موجود ہیں صحیح صاحب کوئی بتا سکتا ہے کہ میں نے جیب میں کیا چیز اپنے ہاتھ میں پکڑی ہے کوئی نہیں کوئی نہیں نہ بتا سکتا ٹھیک ہے تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سوال کیا گیا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں مٹھی میں کیا ہے یا جو چیز مٹھی میں موجود ہے وہ بتائے میں کون ہوں پتا چلا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ غیب تھا کہ مٹھی خالی نہیں مٹھی میں بھی کچھ ہے مٹھی خالی بھی ہو سکتی تھی نا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا مٹھی میں بھی کچھ ہے دیکھیں آپ ایسے کریں وہ آپ کے ساتھ پاس یہ صندوق پڑھا ہے اس صندوق میں کسی بھی جاندر چیز کو بند کر دیں اور بند کر کے ادھر لے کے آئیں اور آگ ادھر مجھ سے سوال کریں کہ بتاؤ اس صندوق میں کیا ہے مجھے نہیں پتا اس صندوق میں کیا بند کیا ہے تو اندر والی چیز کو یہ نہیں پتا باہر کون ہے باہر والی چیز کو یہ نہیں پتا اندر کون ہے لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے تو جو بے جاند چیز ہے نا جب اشارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تو بے جان چیز میں بھی جان آگی تو وہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنا شروع کر دی گیا کیا بتاؤں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیہ صحابہ اکرام تم صرف آگے دیکھتے ہو میں محمد جیسے آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں بہت شک کیسے ہی ہے جیسے آگے دیکھتا ہوں جیسے پیشے دیکھو نا جناب حاطبین ابھی بلتا بسم اللہ انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو مہدہ ہوا تھا تو انہوں نے خات لکھا تو وہ عورت جو سائرہ تھی اس کو دیکھے بھیجا کہ جاؤ میں نے تمہیں دس درم دیئے ہیں کہ جاؤ تم یہ خات کسی طریقے مکہ میں پچھا دو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی جی حضور اے حضرت مقداز جی حضور فرمایا جاؤ ایک اور صابی تھے فرمایا جاؤ تینوں فلاں مقام پہ وہ عورت جا رہی ہے اس کے پاس خط ہے جاؤ جا کے خط لے کے ہو تو جب حضرت مولا علی شیر خدا ہے حدر قرار جب اس عورت کے پاس پہنچے تو جب اس سے کہا کہ تمہارے پاس خط ہے وہ کہنے لگی تم تو جھوٹ بھارے ہیں میرے پاس خط نہیں ہے تو حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا تو جھوٹ بول سکتی ہے میرا نبی جھوٹ نہیں بول سکتا ابھی میں تمہیں صرف پیار سے کہہ رہا ہوں وہ خط دے دو مجھے ورنہ جو بھی ہاتھ مجھے کراس کرنا پڑی وہ میں کر کے تم سے خط لے کے جاؤں گا تو جھوٹی ہو سکتی ہے میرا نبی محبوب جھوٹا نہیں ہو سکتا جب اس نے وہ اپنے بالوں کی جو گھنٹ اس کو کھولا تو کھول کے جب اس نے خط حضرت مولا علی شیر خدا کو دیا تو بتاؤ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب تھا کے نہیں تھا علم غیب علم غیب تھا کے نہیں تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ فلاں جگہ پہ وہ عورت ہے جاؤ پتا چلا دیکھو جب لشکر میں قبلہ شاہ صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ اکرام کے ساتھ تھے تو جب تتراہ میں پہاڑ تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی موجود نہیں ہے سوارییں بھی ترس رہی ہیں پانی کو اور صحابی ہیں جو بھی پانی کو ترس رہی ہیں پانی کا ایک گھوٹ ملجئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک شخص جو مشک لے کے جا رہا ہے پانی کی جاؤ اس سے جا کے پانی لے کے آؤ تو بتاؤ اتنے صحابہ اکرام اس وقت موجود تھے تو اس پہاڑ کی دوسری جانب جو خبر دے رہا تھا وہ کون تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات پاک نے علم غیب عطا فرمایا ہاں یہ بات ہے ہم نہیں کہتے کہ ذاتی علم ہے ہم نہیں کہتے بلکہ ہم تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے عطائی علم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دو مشرق جنہوں نے مکہ میں بیٹھ کے صلاح کی کبلا شاہر عمر بن وہب ان کا نام ہے کہ جب وہ چل کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے اب تلوار جو اپنی گردن میں لٹکا لی تو جب آئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم جب وہ تلوار دیکھی تو کہنا لگے یا سیدیہ رسول اللہ وہ فلاں آیا اس کے گردن میں تلوار بھی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے کچھ نہیں کہنا اسے میرے پاس لے کے آؤ جب قریب آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بتا کدھر آیا اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے لئے آیا ہوں میں اپنے بیٹے کے فدیہ دا کر کے اپنے بیٹے کے رہا کرانے کے لئے آیا ہوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بات بتا جو تو انہیں مکہ میں بیٹھ کے تھی کیلئے اپنے دوست کے ساتھ اس نے کہا میں نے تو کوئی بات نہیں کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری بات بتائی تو اس نے کہا واقعہ قربان جاؤں آپ واقعے گئے آپ کی خبریں بتانے والے ہیں سبحان اللہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے نا کہ جب حضرت محمونہ ام المومنین آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ گسر خانے میں تھے تو وضو فرما رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبائک 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 جس دفعہ بار بار یہ فرما رہے تھے تو حضرت محمونہ فرماتی میں حران ہوگی میں تو گھر میں اکیلی ہوں اور ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اور کوئی تیسرا موجود نہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسے خطاب فرما رہے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرما رہے ہیں نصرتہ 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 حضرت ام المومین حضرت محمد نا فرماتے ہیں یا سجد یا رسول اللہ یہ کیا معجرہ ہے یہ کیا واقعہ ہے کہ یہاں تو تیسرا کوئی بھی موجود نہیں لیکن پھر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ لبائک میں نے تیری مدد کی میں نے تیری مدد کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادھر جو مکہ کے طرح ہمیں وادی ہے میرا غلام ہے جو مجھے یاد کر رہا ہے مشکل میں ہے مصیبت میں ہے وہ کہہ رہا ہے یہاں سید یارد وآلہم مشکل میں ہے ہماری مدد کرو تو میں یہاں پہ ہی کھڑاؤ کر ان کی مدد فرما رہا ہوں بتاؤ یہ کیا علم غیب نہیں ہے